فروغ عبیب صاحب سر جو سیاستدان وزیراعظمی کرپشن کے خلاف مہم چلا کر بنے ہوں ان کی حکومت میں کرپشن کا تاثر کیوں بڑھ رہا ہے فروغ عبیب صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ کینون آپ نے جو بات کی دیکھیں یہ ایک پوری جنگ ہے جو کرپشن کے خلاف بھی ہمیں لڑنی ہے اور آپ دیکھیں کہ کھاتا ہے جو لگاتا ہے کبھی کنسپٹ جو ہے یہ نہیں ہمارے صاحب کا حکمرانوں نے دیا ہے خاص طور کے اوپر نواز شریف اور آصف علی زرداری قانون سے باقے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں دوسروں کو جو ہے وہ ریفرنسز کا اور انکوائریز کا سامنا ہے دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر تو اوپر سے لے کے نیچے تک نظام کو کرپٹ کیا گیا یہاں پر تو چھوٹی چھوٹی جگہوں کے اوپر اوپر بڑا چور جاپ ہے اس کو سزا نہیں ہوتی تھی تو نیچلی سطح کے اوپر بھی اس کلچر کو فروغ دیا جاتا تھا اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ بھی یہ بڑی باتیں فرما رہی تھی کل مریم صفدر صاحبہ کولہور کے نامی گرامی قبضہ گروپ کے گھر کھڑی تھی جنہوں نے پنتالیس کنال سٹیٹ لینڈ کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا اسی کنال ایک پارسی خاتون تھی ان کی زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا جو ان کو پچاس پچاس لاکھ کے بیگ توفوں میں دیتے ہیں جو رائیونڈ کے ایٹی ایمز ہیں جو ان کی زمانتیں چھے چھو کروڑ روپے کے مچلکے جمع کرواتے ہیں یہ میرے پاس پوری لسٹ ہے جو پنجاب انٹی کرپشن پنجاب نے پچھلے دھائی سال میں کاروائیاں کی ہیں اور خاص طور پر اس ایک سال میں انہوں نے تین سو ارب روپے کی سٹیٹ لینڈ جو ہے وہ ریکاور کروائی ہے اسی ٹرانسپیرنٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں نیب کی ریکاوریوں کے حوالے سے بھی ذکر ہے ہم تو اس سے پیچھے نہیں ہٹے ہمیں تو ادارے بھی تلے ہمیں جو ہے وہ ملک کے اندر کرپشن بھی ان کی لیگیسی کے طور کے اوپ کے طور کے اوپر ملی ہم تو اس سے فائٹ آؤٹ کر رہے ہیں اس سے لڑ رہے ہیں دو سیکٹرز کے اندر انہوں نے بات کی ہے کہ انڈیکس جو ہے سر دو سال میں فروح حبیب صاحب دو سال میں نواز شیجیف صاحب کے دور میں دو سال میں رینکنگ بہتر ہوئی تھی آپ لوگوں نے نوے دنوں کا وعدہ کیا تھا کرپشن سے پاک کرنے کا ملک ہوئی یہاں پر دو سال میں سات فیصد نمبر بڑھ گیا سر تحریکہ انصاف کی حکومت میں بھائی کرپشن بڑھ گئی ہے یا کم ہوئی بڑھ گئی ہے کم تو نہیں کیسے بڑھ گئی ہے بس یہ سب کو نظر آرہا ہے ہر طرف مہنگائی 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 بھی بڑھ گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ کرپشن بھی بہت بڑھ گئی ہے کام دندے ہیں یہ غریب بندہ کیا کرے آئی ٹھیک بڑھ گئی ہے بلکل حکومت ناکام ہو رہی ان کو روکنے میں خان صاحب نے یہ بولا نا جہاں پہ مہنگائی ہوگی وہاں پہ کرپشن ہوگی کرپشن تو بڑھ گی نا کم کیسے ہوگی تو آپ پہ ماشاءاللہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں اتنا تو کیسے بڑھ رہی ہے کیسے بڑھ رہی ہے ہر چیز کے ریٹ بڑھتے ہیں ڈبل ہو گئے ہیں بلکہ ہر چیز کے ریٹ کرپشن تو پہلے سے چلتا وارے خان صاحب کو تو ابھی جتنے لوگوں نے زیادہ تر جواب دی انہوں نے کہا کہ کرپشن بڑی ہے ہم کسی جو ہے وہ کرپٹ کرپشن کو یا کرپٹ انسان کو پرموڈ نہیں کرتے ہم اس کے اوپر ہاتھ نہیں رکھتے لیکن جو بنیادی چیز ہے آپ دیکھیں جہاں پہ انہوں نے بات کی جو ہے وہ مہنگائی کے حوالے سے دیکھیں مہنگائی کا جو سبجیکٹ ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کا تعلق ڈالر روپے کی ڈی ویلیوشن سے بھی ہے انٹرنیشنل پرائسز سے لیکن جو بنیادی چیز ہے کہ اگر اس کو جوڑنا کرپشن کے ساتھ تو اس ملک کے اندر مجھے آپ یہ بتائیں نا اگر کرپشن نہیں کی تھی تو اتنے جھوٹ کیوں بولے اگر کرپشن نہیں کی تو ڈر کے لندن میں کیوں بیٹھے ہوئے اگر کرپشن نہیں کی تو جالی ٹرسٹ ریڈ سپریم کورٹ میں کیوں نہیں جمع کروائی تھی اگر کرپشن نہیں کی تو آپ نے ججز کی ویڈیوز کیوں بنانا شروع کر دی دیکھیں یہ یہ ان کے لوگوں کی لسٹیں ہیں جو یہ پٹواری اپنی مرضی کے رکھتے تھے کسی نے پپو پٹواری رکھا ہوا تھا کسی نے فرزند پٹواری رکھا ہوا تھا کسی نے اسلم پٹواری رکھا ہوا تھا یہ پٹواریوں کی زگاہ پہ سرکاری زمینوں پہ قبضے کی ہیں ہم نے سرکاری زمینیں واقزار کروا کر وہاں پہ جنگلات لگائیں ہیں ہم نے وہاں پر حسبتال بنائے ہم نے وہاں پر نیا پاکستان کی ہاؤزنگ سکیم بنہ رہے ہیں ہم ان کی طرح نہیں ہیں پہتا بات میں کتنے ہاؤسپٹیز بنے ہیں کوئی نالیا بھی کوئی ہے پلیز بتا دیں کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے تو ایم شور یہ جہنگیر خان ترین کو اڈریس کر رہے ہوئیں گے لیکن بزدار صاحب کو تو لوگ کہتے ہیں کھاتا ہے لیکن لگاتا نہیں ہے دعوت سلمانی کی ابھی ملاقات ہوئی نہیں کہ اپنے الائی پرویز الائی سے انہوں نے کہا تو عثمان بزدار جو ہیں وہ کھاتے تو بہت ہے لیکن ہماری حلقوں میں لگاتے کچھ نہیں ہے تو آئی تک ان کے اوپر یہ دونوں چیزیں جاتی ہیں کھاتا ہے لگاتا ہے کچھ جنگی ترین اور کھاتا ہے لگاتا ہے نہیں ہے عثمان بزدار اور باقی لوگ علیمہ خان کی بات بتائیں انہیں کیسے مشینے بنا مشینوں سے اتنے پیسے بنا لیا آپ تو ہمیں تو بڑی باتیں کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ چینی چوری آٹا چوری ان سب کی ریپورٹیں کہاں ہیں تو یہ باتیں کرنا بڑی آسان ہوتی ہیں لیکن ریالٹی میں جب ریگررائیزیشن میں بنی گالا پہ جو آپ نے کرایا تو اے نارو تو آپ نے تب بھی اور آپ سے سب سے امپورٹن بات فرق حفید صاحب آپ جو ہیں ابھی جو فورن فنڈنگ کیس کے ابھی آپ نے دو پٹیشن کی بھی جمع کرائیں لیکن مجھے بتائیں کہ جو پلانٹیف ہے اکبر ایس ایس بابر کو آپ نے تئیس فورن فنڈنگ اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز دی جو تیرہ صرف ایک قویشن ہے فرق حفید صاحب سے جو پلانٹیف ہیں جو اکبر ایس بابر نے آپ پہ الزام لگایا تو اس کے جو تئیس فورن فنڈ تھے جو جس کا ریکارڈ موجود نہیں ہے جو سٹیٹ پرانک آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کو دے دیا وہ آپ نے ابھی تک اکبر ایس بابر کو کیوں نہیں دیا آپ نے اکبر ایس بابر کے وکیل کو کیوں نہیں دیا جیسے وہ بتا دی